عید کی نماز ہم نے عیدگاہ میں پڑھی دھوپ میں تھے کئی عیدگاہوں کے نمازیوں کی شکایتیں آئیں کیا حضرت یہ عیدگاہ والے کہاں جاتا حضرت خون کا پیسہ منجے کئی گورے باپ پوچھ رہی لیکن حق تو یہ تھا عیدگاہ کے ذمہ داران موسم کو سامنے رکھ کر پورے عیدگاہ میں دو گھنٹے کا پنڈال تو دالتے تاکہ سکون سے نماز پڑھنے کا احتمام و انتظام ہو جائے نہیں کوئی کام کرنے والا نہیں اگر اعلان ہی کر دیتا محبوب عیدگاہ میں مثال کے در پر بھوڑا محبوب عیدگاہ میں پنڈال دالنا ہے چار ساتھیاں کابی تمہیں کہا دیں گے تمہیں کہا دیں گے تمہیں کہا دیں گے دس پندرہ جمع ہو جاتی ایک نظام تو کچھ تو کچھ نئی مامو کا نکٹہ مامو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہی وعصابہ اجمعین اما معد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الَّذین آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَةَ وَلَا تَتَّبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ مُّبِينَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ یا ایوہا الَّذین آمَنُوا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظيم اللہم صلی على سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی على محمد بعدد اوراق الاشجار وَبِعَدَدِ أَفْطَارِ الْأَمْطَارِ وَبِعَدَدِ دَوَابِ الْبَرَارِ وَالْبِحَارِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ اللہم صلی على محمد كما هو أهلُه ومستحقه موزز سامین پوری محبت کے ساتھ شوخ کے ساتھ الفت کے ساتھ پیار کے ساتھ عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو عید الفطر کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس عید کو بہت خبول فرمائے اور اس عید سے پہلے جو رمضان مبارک کا مہینہ ہمارا گزرا رمضان کی تمام عبادتوں کو خبول فرمائے مبارک بات پیش کرنے کا یہی طریقہ ہے حضراتِ صحابہ رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب کسی اچھے کام پر کسی کو مبارک بات پیش کرتے تو خبولیت کی دعا کرتے احادیث میں اس کا اشارہ بھی موجود ہے کہ تقبل اللہ مننا ومنکم اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور ہمارے عمال کو بھی قبول فرمائے اور تم کو اور تمہارے عمال کو بھی قبول فرمائے اب پتہ نہیں کہ اس کا ترجمہ ایک کہاں سے نکلا کہ عید مبارک غلط تو نہیں ہے ساتھ میں عید مبارک بولنے کے بعد کچھ دعائی یا الفاظ بھی ہونا چاہے سلام کرتے مسافہ کرتے عید کے موقع پر یا عید کی دوسری دن یا تیسری دن بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ عید گزر کر پندرہ دن کے بعد بھی برابر بولتے ہی رہتے ہیں عید مبارک عید مبارک عادیث کے نزدیک عید کی نماز اگر پہلے دن نہیں پڑے تو دوسری دن دوسری دن نہیں پڑے تو تیسری دن عزر کے ساتھ جب تک عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں ان دنوں تک عید کی مبارک بات پیش کر سکتے ہیں عمید جا کر پندرہ دن ایک مہینے کے بعد بھی عید کی مبارک بات پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا خیر عید کی مبارک بات پیش کرنے عید کو پورا کرے تو مبارک بات پیش کرنے کے بعد دعائیہ کلمات کہنا چاہیے جیسے حضراتِ صحابہ وہ اولیاءِ کرام کا طریقے کر رہا ہے تَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے عمال کو تم کو اور تمہارے عمال کو بہت خبول فرمائے اصل خوشی تو اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ ہمارے عمال سے خوش ہو جائے اور ہمارے عمال کو خبول کر لیں اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے عمال کو بھی خبول فرمائے تم کو اور تمہارے عمال کو بھی خبول فرمائے اصل خوشی تو اس وقت ہوگی جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے آمال کو خبول کرے اور میں بارہا یہ بات ارز کرتا ہوں کہ اس بات کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے آمال کو خبول کرے ہمارے تو چھوٹے چھوٹے آمال ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہیں حضرات انبیاء حضرات صحابہ حضرات اولیاء کے بڑے 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 کام ہوتی تھے نیک اس کے باوجود وہ لوگ ڈرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خانہ کعبہ کی ڈیریک تعمیر فرمائی اور ہم تو ہمارے اپنے علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں مسجد کی تعمیر بہت بڑی عبادت ہے لیکن اگر تول کر دیکھا جائے موازنہ کیا جائے تو ہمارے اپنے علاقوں کی مسجد کی تعمیر سے زیادہ فضیلت خانہ کعبہ کی تعمیر پر ہے اور یہ بس سمجھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر پر ہم کو تو بلواستہ حکم ملا کہ اگر دولت ہے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کرو مسجد کی تعمیر کرو لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دیرک خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا دیرک اے عبراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو حضرت عبراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس بات کی فکر کر کے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم اے اللہ ہم سے اس عمل کو خدمت کو تُو خبول کر لے اور اس کے بعد فوراً حضرت عبراہیم علیہ السلام توبہ کر رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم تیرے اس حکم کے ادا کرنے میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہے تو اے اللہ اس کو تُو معافی کر رہے ہیں ایک خبولیت کا ٹنکشن پھر کام کے ادا کرنے میں کمی پیشی کا ٹنکشن پہلی بات بتا رہا ہوں مبارک بات پیش کرتے ہوئے کیسے پیش کرنا کیا پیش کرنا آگے انشاءاللہ تعالی جائے لئے عمل کر کے خاموس نہیں بیٹھنا عمل کے خبول ہونے کی فکر اور دعا کرنا اے اللہ میرے اس ٹوٹے پوٹے عمل کو خبول کر عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جب ہم کرتے ہیں عمل کو نہیں دیکھنا اپنے آپ کو دیکھنا نماز بڑی عبادت ہے روزہ بڑی عبادت ہے زکاة بڑی عبادت ہے حج بڑی عبادت ہے اللہ کے گھر کی تعمیر بڑی عبادت ہے مساجد کی قدمت بڑی عبادت ہے عمل کو نہیں ہمارے اپنے آپ کو دیکھنا کہ اے اللہ میں اس عمل کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا یا اس کے عدا کرنے میں میرے سے کوئی کمی پیشی ہوگی کی نہیں ہوگی تو دو کام کرنا عمل کرنے کے بعد ایک عمل کے خبول ہونے کی دعا کرنا اور عمال کے ادا کرنے میں جو کمی پیشی ہوتی ہے اس کے بارے میں فکر کرنا توبہ کرنا یہی اشارہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا سے نکلتا ہے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّعِيمُ اب جگہ بجگہ مبارک بادیاں چل رہی ہیں چلانے بھی تھی اچھی بات ہے مبارک باد پیش کرنے کے بعد دعا بھی کرنا آپ مجھے مبارک باد پیش کیے میں آپ کو دعا دوں آپ مجھے مبارک باد پیش کیے میں آپ کو دعا دوں میں آپ کو مبارک باد پیش کیا آپ مجھے دعا دیں آپس میں دعاوں کا ماحول رکھو پہلے زمانے میں نزاج تھا میں باپ کے پاس جا کر ہیت ملتے تو دھیر ساری دعایں دیتے بھائیوں کے پاس جا کر عید ملتے دھیر ساری دعایں دیتے بہنوں کے پاس ماماؤں کے پاس چاچاؤں کے پاس جا کر عید ملتے دھیر ساری دعایں دیتے علم سے دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ عمل بھی ختم کر دیتا ہے عمل زندہ کب رہتا ہے جب ہمارے ماحول میں دین کا علم ہو اگر دین کا علم ختم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ و رفتہ رفتہ عمل بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے آج ایک دوسرے دعا کیوں نہیں دیتے اس لیے کہ دعا دینے کا علم نہیں ہے علم نہیں عمل ختم علم ہے تو عمل سلامت آج اگر ہم لوگ جا کر ہمارے بڑوں سے ملتے ہیں یا ہمارے چھوٹے ہمارے پاس آ کر ملتے ہیں چٹا عید مبارک مامو عید مبارک خالہ عید مبارک تجھے بھی مبارک باہتا ہے کی نہیں کی فوراں سوال کیا ہوتا کیا پکائے عید کے دن بریانی نہیں بڑھائے تو کیا کھٹا کھانا بنائیں گے اچھے اچھے لوازینات نہیں بنائیں گے تو اور کیا بنائیں گے کیا پکائے یہ سوال ضروری نہیں دعا ضروری ہے ایک دوسرے آپس میں دعائیں دو دعائیں لو یہ خوشی کے مواقع ہیں اور میں نے کل بھی عید کے موقع پر عرض کیا آپ کے سامنے کہنے کا مجھے موقع نہیں ملا عید کا دن جو ہوتا ہے دراصل بندوں کے خوشی کا دن نہیں ہوتا اللہ کی خوشی کا دن ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اس دن بہت زیادہ ہمارے کپڑے نئے بنتے ہیں وہ راضی ہوتا ہے بہت زیادہ ہمارے دسترخان سمرتے ہیں یہ تو دنیا بھی خوائد ہے وہ تو عید کے دن اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کی خوشی کا نتیجہ کیا بندے خوش ہوتے ہیں اس کی خوشی کا نتیجہ کیا بادشاہ خوش ہوتا ہے ہیرے جواہرات دیتا ہے ماں خوش ہوتی ہے کوئی پیسے دیتے ہیں باپ خوش ہوتا ہے پیسو دیتا ہے لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں تو بندے کو مغفرت کا پروانہ دیتے ہیں یہی تو اصل ہے پیسے فنا درہم فنا دینار فنا دولت فنا گاڑی فنا گھر فنا سب فنا ہیں اگر ماں باپ کے ہاتھ میں زندگی دینا ہوتا وہ زندگی بھی دیتے تب بھی وہ زندگی فنا کب تک انسان زندہ رہے گا ایک ہی جیون ہے بیچانس اگر دو جیون ہوتے یا دو زندگیاں ہوتے کوئی کسی کو ایک مرتبہ زندگی دینے کا اختیار رہتا اللہ تعالی کی خدرت سے ماں باپ اگر چاہتے تو بچوں کو ایک جیون یا ایک زندگی دیتے کب تک زندہ رہتا اللہ تعالی نے کائنات کو بنانے سے پہلے موت کا فیصلہ پر رہایا سورة الملک تبارک کے پارے میں اللہ تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا حیات کو بھی پیدا کیا پہلے موت کا ذکر رکھا بعد میں حیات کا ذکر رکھا پہلے زندگی کا ذکر نہیں بعد میں موت کا ذکر نہیں پہلے موت کا ذکر ہے بعد میں زندگی کا ذکر ہے اس سے مفسرین اکرام فرماتے تم جتنا بھی دیو دنیا کے اندر ایک بے ایک دن مرنا ہے اللہ تعالی زندگی کو پیدا کرنے سے پہلے موت کو پیدا کیا ہے یہ نکتہ ہم کو قرآن پاک سے ملا یہ تفسیر ہم کو قرآن پاک سے ملی یہ بالکل پوائنٹ کی بات ہم کو قرآن پاک سے ملی اسی لئے یہ عادت جب قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے صاف صاف کہتا ہے قرآن کے زبر زیر سے معنی بدل جاتے ہیں حروف سے معنی بدل جاتے ہیں آگے پیچھے کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں تقدیم و تاقیر سے بھی پائنٹس اور تفسیر کے نقطے ملتے ہیں کتنا بھی دیو ایک نہ ایک دن مرنا ہے ہر چیز دنیا کی فنا ہے دنیا بھی فنا ہے دنیا کی ہر چیز بھی فنا ہے یہ مفسرین اکرام لکھتے ہیں نوٹ کرو میرے پیارو کم سے کم ایک مرتبہ تو مرنا ہی پڑے گا کل من علیہ فان کل سب سب کو فنا ہونا ہے سب کو فنا ہونا ہے میں باسی خجمے میں تم نہ موت کا ذکر کر کے نہیں ڈر آ رہا ہوں مانا جامو نہ پھکے ہو جانے پائنٹ بتا رہا ہوں بھئی حضرت آج جمعہ ہے کیا پوچھ رہا ہے میں بولا جمعہ کے دن جمعہ نہیں تو کیا سنڈے ہوئے وہ نہیں حضرت آج تمہیں آ رہی کیا ضرور آ رہو برابر اتنی ہی دیر بات ہوگی یہ ہمارے لئے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس سے پہلے باسی خجمہ ساس کے گھر میں گزرتا تھا آج اللہ کے گھر میں گزر رہا ہے آفر کے ایام کا فائدہ حاصل کرو کتنا ہی بڑا غم آ جائے عبادت کا دامن نہ چھوڑو کتنی ہی بڑی خوشی حاصل ہو جائے عبادت کا دامن نہ چھوڑو اصل خوشیہ تو یہی ہے نہیں تمہیں تھگے رنگے نہ حضرت دعا کر پٹھے اللہ تعالی زندگی کی آخری سانس تک اس آزیز کو نہ تھکائے برابر آ رہا ہوں بعد میں میں بھی اسے چھوٹا سا مزاق کریا تمہیں ہاں چھنکی ساس کے گھر میں گئی میں پائین بتانا چاہ رہا ہوں مات بول کر نہیں اللہ کچھ ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں اور آگے کی دو چار باتیں انشاءاللہ تعالی کل من علیہ خان سب کو ختم ہونا ہے اللہ تبارک و تعالی تھے ہے رہیں گے اللہ جب سے ہے تب سے کوئی چیز نہیں ہر چیز اللہ تعالی اپنی خدرت سے پیدا کیے اور ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک جن ختم کر کے مخلوق کی حیثیت بتائیں گے سب کو ختم کریں گے یا تو موت کے نام یا تو خیامت کے نام سب کو ختم کریں گے کوئی چیز واقعی رہنے والی نہیں اب کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے سب ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ایدین کے موقع پربندوں سے جب راضی ہوتے ہیں پیسہ دیتے نہیں اگر پیسہ دیتے وہ بھی تو قتم ہونے والی چیز ہے سونا چانڈی ہیرے جواہرات دیتے نہیں اے بندے سونا تیری زندگی کی ضرورت نہیں چانڈی تیری زندگی کی ضرورت نہیں روپیا پیسہ تیری زندگی کی زیادہ ضرورت نہیں بقدر ضرورت ضرورت ہے یہ بھی روپیسہ یہ بھی روپیسہ وہ بھی روپیسہ وہ بھی روپیسہ پورا گھر پیسوں سے بھر کر اندر بٹھا کر باہر لاکھ ڈال کر چلے جائے ایک دن بیٹھے بیٹھے پیسوں کو دیکھ کر آدمی خوش خوش ہوگا رہے گا اور جب بھوک کا احساس ہوگا گھر کے اندر گلاس پانی نہ ہو روٹی کا تکڑا نہ ہو کوئی پھل پھول نہ ہو اب وہ کیا کرے گا اب ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا جب ہسے زیادہ بھوک اسے تڑپائے گی ہسے زیادہ پیاس اسے تڑپائے گی ہسے زیادہ اس کی ضرورت اسے تڑپائے گی تو پھر پورے گھر کی دولت خدا کی قسم روٹی کے یہ تکڑے کے سامنے ہیتھ اور بیکار نظر آئے گی مشہور واقعہ ہے نا اولیاء اللہ فرماتے ہیں دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بڑی بڑی کتابوں میں واقعہ آیا ہے ایک بادشاہ اپنی بادشاہت پر بڑا ناز کرتا تھا یاد رکھو غریبوں کی غربت اتنا ایمان کو قطرہ نہیں عامال کو قطرہ نہیں جتنا دولت مندوں کی دولت حاکموں کی حکومت ان کے ایمان اور ان کے عامال کو قطرہ ہے غریب اپنی غربت پر فقر نہیں کرتا غریبوی کو اس کی غربت توازو و انکساری سکاتی ہے لیکن ایمین اپنی دولت پر اتنا فقر کرتا ہے کم سے کم وہ اپنے ماحول کا فرعون بن جاتا ہے ذرا پیسہ بڑا چہرے کا انداز بدل گیا پیشانی کے بل بدل گئے سلام کا انداز بدل گیا مسافے کا انداز بدل گیا گفتگو کا انداز بدل گیا آؤ جاؤ بولنے کا انداز بدل جاتا ہے اب یہ چھوٹے دولت مندوں کا یہ حال ہے تو بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی دولت کا کیا کہنا وہ تو راج ہوتا ہے راجہ ہوتا ہے اب اسے اپنی دولت پر اپنی حکومت پر اتنا ناز تھا اتنا ناز تھا اللہ تعالیٰ کو ارادہ ہوا اسے سبق سکانا ہے اسے سبق سکانا ہے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہان ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ سبق سکانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر ہماری دنیا بھی برباد اور آقیدت بھی برباد ہو جائے اللہ کو ارادہ ہوا اسے سبق سکانا ہے وہ بھی کیسا سبق سکا ہے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب سبق سکا ہے دولت چھین کر نہیں حکومت چھین کر نہیں اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کی شان ہے جو وہ سبق سکاتے ہیں انسان کی عقل کام نہیں کرتی صحیح سلامت سہتمند حاکم راجہ باشا اچانک اس کا پیشہ بن کر دیا پیشہ بہت پویتر پانی نہیں پاکیزہ پانی نہیں پیشہ چار دن پہلے مفتی آزم حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامن برکاتم خدا سلامت رکھتے سچ کہتا ہوں اگر زندگی کسی کو دینے کا اختیار ہوتا ہم اپنی زندگیہ ان مزرگوں کے خدموں میں قربان کر دیتے ہمارے سے کیا فائدہ ہوتا ہے فائدہ تو ان مزرگوں سے ہو رہا ہے حضرت نے پیپسی اور کوکوکولا کے بارے میں جو فتوہ پیش کر دیا سب بار بار پہنچ رہا ہے کیا حضرت پینا حرام کتے ہیں حضرت پینا حرام کتے ہیں ایک تو پڑا لکھا پوچھ رہا ہے ایک تو دن رمضان کا الحمدللہ پورے تیس روزے بھی لے نا اور تیسوہ روزہ تو ڈاؤٹفل ڈے ہونے کی وجہ سے ہم کوئی پروگرام اس دن نہیں رکھتے میں نہیں رکھتا ہم دور پر تقریبا تمام کام انتیس رمضان کو کر لیتا ہوں تیسوہ دن مل گیا تو یہ بہت خوشی کی بات ہوتی ہے میرے لئے اب وہ دن اب وہ فتوہ ویرل ہوا حضرت کا اب لوگ پوچھنے لگے کیا حضرت پیپسی کوکوکولا حرام کر دینا بے حضرت اتنے بڑے مجتہید ہیں عالم اسلام میں جس کا فتوہ چلتا ہے اہلِ عرب اپنے مسائل کے لیے جس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اہلِ عرب مسائل کے لیے جس کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اس کا نام ہے مفتی تقی عثمان دامن برکاتہ ہوں حضرت نے کئی وجوہ ہاتھ کو سامنے رکھ کر بیان فرمایا چند دن پہلے میں نے حضرت سجاد نومانی دامن برکاتہ ہوں کا کتاب سنا حضرت نے فرمایا کہ ان مشروع بات میں مشروع بات بولے تو پینے کی چیزوں میں سے جو پیپسی کوکوکولا فلا اور فلا ہوتا ہے میں تو پینہ ہی چھوڑ دیا الحمدللہ میں الحمدللہ پینہ چھوڑ دیا چاہے تو تمہیں میرے پچھے بھی پڑ سکتے ہیں ایک زمانہ پی پیت ہے ہمارے مزرگوں کے پتوں کا اگر ہم احترام نہ کریں تو پھر کون کریں احترام ہمارے مزرگوں کی بات ہم نہ مانیں اگر ہمیں پیپسی نہیں پینگے تو کیا ان کا بیانگ بیلس بھرتا ہے کوک نہ پیئے تو کیا ان کا بیانگ بیلس بھرتا ہے میں نے پینہ چھوڑ دیا ایک زمانہ پیتا تھا جب اس سے پہلے ایک مرتبہ ایسے ہی انٹیزوں کے بارے میں بائیکارٹ کرنے کے بارے میں بات آئی تھی ہو گیا تقریباً دس بارہ پندرہ سال پہلے تو اس کے بعد بھی میں تھوڑا بھٹی رہا تھا بند کرنے کے جنہ میں بند کر دے لے پورا وہ مسئلہ ختم ہو گیا بھول بھی گئے بائیکارٹ الگ حکم ہوتا ہے حرام اور مقروح ہونے کا فتوہ الگ حکم ہوتا ہے سمجھ میں آئی بات ہے کسی وجہ سے کسی چیز کو بائیکارٹ کرنا یہ حالات کے تناظر میں ہوتا ہے لیکن کسی چیز کے ناجائز اور مقروح اور حرام ہونے کا فتوہ شریعت کے تناظر میں ہوتا ہے دونوں میں فرق معلوم ہو رہا ہے ملڈی تھی بھی ہلا ہوا ہوا حجدہ پیٹ بھر کو کھا لیا تو تین دن ہلتا نہیں کتے کتے تین دن ہلتا وائسہ ہوگا نا کل کھاکو سوکو ہمیں مست ہوگی آرے جاکو ذرا جمعہ نہیں پڑے تو کیاکی کتنا پڑھ لگا دیں گے بھول کو اب سوڑ لے کو بیٹھیں کئی کچھ عمر فرق کو آیا کی بھول کو سب کو چلے گے تو بھی میں اکیلے دو چار کو بیٹھا کر بیان کرتا رہوں گا ہمیں کام کرنا ہے تو جب وہ بائیکارٹ کا جب حکم لگایا گیا بائیکارٹ کا حکم الگ ہوتا ہے حرام اور ناجائز کا حکم الگ ہوتا ہے بائیکارٹ کا جب اس سے پہلے پندرہ سال پہلے لگایا گیا تھا اس کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا قتم ہو گیا لوگ چھوڑ دیئے پھر پینے لگے ایک الگ بات اس وقت میں ایک مرتبہ آنڈرہ میں وہی پیپسی پی رہا تھا تو ایک اجمی مندی اٹکا لیا حضرت لیکن اٹکایا کہ تو بائیکارٹ اور فتوے کو رکھ کر اٹکایا نہیں ہونے وہ کونسا کی سائنس دان کی سائنٹیسٹ کی اس کے میٹیریل کے بارے میں بحث کریا حضرت تمہیں بھی پیپسی پی تھی تھی کیا حضرت میں بھی ڈرگا کیا رہے اٹک گا نہ اس کے پاس سے کی بھی کیا بھی نہیں پینا کہتے نہ حضرت وہ تب ہی ڈرگا میں کئی کوئی بھی نہیں پینا نہیں حضرت اس میں جو چیزیں ملاتی نہ وہ ڈائلٹ پاک کرنے کے چیزیں کہتے نہ تب ذرہ سکونسا سانس لیا اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ تو انہیں بولا یہ ٹائلٹ پاک کرنے کے چیزیں ملاتی میں بولا ہمیں بھی پی نہیں سو یہ ٹائلٹ پاک کرنے پی نہیں سو نہیں تو کیا دل پاک کرنے پیری ہمیں ہمیں جو پی رہے ہیں یہ ٹائلٹ پاک کرنے کے لئے پی رہے ہیں دل پاک کرنے کے لئے پی رہے ہیں سمزم پیتے ہیں تو دل پاک ہوتا ہے مدینہ کا پانی پیتے ہیں تو دل پاک ہوتا ہے اسا تزا کا جھوٹا پیتے ہیں تو دل پاک ہوتا ہے اولیاء کا جھوٹا پیتے ہیں تو دل پاک ہوتا ہے پیپسی اور کوک پیتے ہیں تو ٹیلٹ ہی تو پاک ہوتا ہے ضرورت برابر ہو جاتی ہے ہاو کیا حضرت برابر گیا سفت کا دکھانی ہے لیکن اب حکم آگیا بادشاہ کے پیشاب پر پکڑنے پر کہہ رہا ہوں میرے دوستو پیشاب پر بات آگئی ہے لیکن عمل تو کرو عمل تو کرو تم یہ نہ سوچو کہ میرے ایک سے کیا ہوگا دنیا کے اندر کتنے کڑور مسلمان ہیں اٹھٹی پرسن مسلمان اگر پینے پھلانے کا ماحول رکھتے ہیں اگر وہ اس فتوے کو سامنے رکھ کر بند کر دے تو کمپنی کو کتنا نقصان ہوگا دشمنان اسلام کی طاقت اصل میں پیسہ ہے ہتیارات نہیں حکومت نہیں دشمنان اسلام کی جو طاقت ہے پیسہ ہے جس کے پاس جو طاقت ہے اور وہ آدمی اس طاقت سے غلط لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کی طاقت کو توڑو اصل طاقت کو توڑو امریکہ کی طاقت پیسہ ہے اسرائیل کی طاقت پیسہ ہے دوسرے دشمنان اسلام ممالک کی طاقت پیسہ ہے پیسہ اگر ہے یا تو وہ اسلام کا دشمن بن جائے کا یا نہیں تو بے عمل بن جائے گا امریکہ کے اندر پیسہ ہے امریکہ اسلام کا دشمن ہے امریکہ اسلام singlescap ہے اسرائیل اسلام کا دشمن ہے اب سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے سعودی عرب اسلام کا دشمن تو نہیں ہے لیکن بے عمل بنا بیٹھا ہے نا دولت اگر باقی رہے گی تو پھر عمل کو نقصان ہوگا جزیرت العرب یا اسلامی حکومتیں مجھے صاف کہنے دیجئے باب آگئی تو عرض کرو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہونے سے پہلے ترکی کا پور کیا تھا ترکی پر بھروسہ کیا تھا ترکی کا جو بادشاہ ہے کیا نام ہے اس کا ہاں تیب اردگان اچانک کبھی کبھار کوئی چیز بھول جاتی ہے نا بچہ تو نام یاد تھا تیب اردگان جسے مسلمان اپنا ہیرو مانتے تھے مسلمان اسے طاقت مانتے تھے اور مجھے تو ماں فرمائے میری بات غلط ہو جائے میں ایک چھوٹا اور ندان ہوں لیکن جب بات بڑی تحقیق کے بعد میرے ذہن میں آتی ہے تو مجھے کہنے پر پیچھے میں اٹھا نہیں مجھے تو تیب اردگان پر پہلے ہی شک تھا اتنا اگر وہ عاشق اسلام ہوتا تو پھر اس کا لباس بھی اسلام کے مطابق ہوتا اتنا اگر وہ عاشق اسلام ہوتا چہرہ میرے نبی کے چہرے کے مطابق صحابہ کے چہرے کے مطابق ہوتا اتنا اگر وہ اسلام کا عاشق ہوتا تو پھر ملک میں اس کی ذات بھی اختلاف نہ ہوتا مجھے تو پہلے ہی اس کی زندگی پر ایک عدیب قسم کا شبا تھا یہ ہاتھی کا دانت ہے دکھنے کے الگ ہوتے ہیں چبانے کے الگ ہوتے ہیں ایسے تو لوگ ہر دور میں گزرے ہیں ہاتھی کے دانت کی مثال دکھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں چبانے والے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن پائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں میرے دوستو خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے میرے بھی اپنے کچھ ضروریات ہیں دیر تک بٹھانے کا ارادہ نہیں مزاق کر رہا تھا لیکن جو باتیں آ جائے سنتے جاؤ کہ اتنا اگر وہ عاشق اسلام ہوتا اس کے پاس طاقت تھی ایمان ہے طاقت ہے الحمدللہ پوری قوم کی بہترین دعائیں ہیں لیکن کیا جواب دیا اس نے اسرائیل کو چھ سات مہینے کا عرصہ گزرا کیا جواب دیا اس نے اسرائیل کو کیا تعاون کیا فلسطین کا کیا رہبری کی فلسطین کی اور کیوں نہیں کیا یہ جواب آپ کے پاس ہو یا نہ ہو لیکن اس آدیس کے پاس ہے اور میرے بڑوں کے پاس اس کا جواب ہے کہ ترکی کا اسرائیل سے تجارتی معاملات مضبوط ہیں اگر وہ فلسطین کو سامنے رکھ کر فلسطین کے شہدہ کو سامنے رکھ کر فلسطین کے مظلومین کو سامنے رکھ کر فلسطین کے بیوگان کو سامنے رکھ کر بے سہارا بوڑھے اور مباب کو سامنے رکھ کر مسجد اقصہ کو سامنے رکھ کر شہید مسادت کو سامنے رکھ کر معصوم بچوں کو سامنے رکھ کر اگر وہ فلسطین کی طرف سے اسرائیل کا جواب دیتا تو پھر ترکی کے معاہدے اور معاملات اور دولت پر بڑا فرق پڑتا اولاد دولت جو چاہے انسان کو بنا سکتے ہیں یہ پیغمبر خدا کا فرمان ہے بے شک تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے اب حربی وہ ممالک یا اسلامی وہ ممالک جن کے اندر دولت مچلتی ہے جس زمانے میں اچھے حکمہ تھے ان کے دور میں دولت اگر آتی تو پھر فتنہ نہیں تھا وہ دور ابو بکر کا تھا وہ دور عمر کا تھا وہ دور عثمان کا تھا وہ دور علی کا تھا وہ دور حضرت امیر معاویہ کا تھا وہ دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تھا اللہ اکبر کبیرہ یہ وہ دور نہیں ہے یہ وہ دور نہیں ہے یہ وہ دور نہیں ہے مال اور اولاد انسان کو بجدل بنا دیتے ہیں مال اور اولاد انسان کو نتوا و کمزور بنا دیتے ہیں اسی لئے میرے دوست ہو آدم اپنے آنکھوں سے ان حالات کو دیکھ رہے ہیں لیکن اب پپسی اور کوک کے بارے میں حضرت قبلہ کا تحقیقی جواب آ چکا ہے اور اس جواب کو سمجھنے کے لیے ایک زبردست علم اور حالات کے علم کی ضرورت ہے اور یہ بات تو پکی ہے میرے پیاروں پانی ہماری ضرورت ہے دودھ ہماری ضرورت ہے یہاں تک کہ کوئی تھنڈا جس کے بارے میں کوئی بائیکارٹ کا حکم نہیں جس کے بارے میں کوئی حرام اور ناجائز ہونے کا فتوہ نہیں ایسا تھنڈا بھی ہماری زندگی کی ضرورت نہیں ہے سادہ سیدھا تھنڈا بنا سکتے ہیں آپ ایک گلاس تھنڈا پانی لو ایک پاؤ نیمو ڈالو ایک چٹکی نمک ڈالو یا ایک چٹکی شکر ڈالو اچھا دھولو اور پیلو اس سے جو فائدہ پہنچے گا وہ بڑے بڑے خیمتی مشروبات اور ٹھنڈوں سے فائدہ نہیں پہنچے گا اس سے پیسہ بھی بچ اس سے دشمن کو بھی جواب ان کی کمر بھی ٹوٹ جائے گی حاکر مسلمان ہوش میں کب آئے گا مسلمان اپنا پلان کب تیار کرے گا سیدھے راستے پر چل کر اللہ کو منع کر اس کی مدد کو دعوت کر دے گا مسلمان خواب غفلت میں شکار ہے مسلمان خواب غفلت میں شکار ہے مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا مسلمانوں کو جاگنا پڑے گا ورنہ بے موت مر جائیں گے خالی نعروں سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے بمڑیوں سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے ٹھیک و پکار سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے کچھ کرنے سے کام ہونا اتحاس سے کام ہوگا شریعت پر چلنے سے کام ہوگا اللہ کو منعنے سے کام ہوگا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے کام ہوگا تقوی اختیار کرنے سے کام ہوگا تقوی پر بات کرنے کے لئے میں مقدمہ بان رہا تھا یہاں تک پہنچا جاگ جاؤ مسلمانوں جاگ جاؤ مسلمانوں جاگ جاؤ مسلمانوں تقریبا ہندوستان کے تمام عید گاؤں میں مسلمانوں کے سامنے عید گاؤں کے خطبہ مساجد میں اگر عید کی نماز ہوئی تو مساجد میں عید کے خطبہ اوٹ کی اہمیت پر دو چار منٹ تو ضرور بولے ہیں لیکن قاب غفلت سے بیدار ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بنگالی میرا مسلمان بھائی نصال کہہ رہا ہو وہ پیدا ہوا بنگال میں شادی کیا بنگال میں بیہار میں پیدا ہوا شادی کیا بیہار میں یوپی میں پیدا ہوا پیادی کیا یوپی میں کچھ پراپٹیاں وہاں کے لیکن آدر کا یہاں کا بنایا ہے اوٹر ایڈی یہاں کا بنایا ہے لیکن عید کے فوراں بعد وہ ماں باپ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یہاں اس کا ورد برباد ہو رہا ہے کہاں گئی اخل اب یہ سوچ رہا ہے میرے ایک اوٹ سے کیا ہوگا میرے ایک اوٹ سے کیا ہوگا تمہارے ایک اوٹ کی قیمت تم نہیں پہچانتے میرے دوستوں برکت جو بولتے نا برکت جو بولتے نہیں ارے برکت جو بولتے نا وہ نہیں بازو گھر کی آ پا برکت برکت کسے کہتے ہیں ایک چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کی نزبت سے بڑی سے بڑی چیزوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے یہ انسانوں میں بھی رہتی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی رہتی ہے پیسوں میں بھی رہتی ہے لاکھوں روپے میں ایک دو نوٹ بڑے برکت والے ہوتے ہیں جو ایک دو نوٹ جو برکت والے ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے کے اندر اثر پیدا کرتے ہیں ایسی ہزاروں مثالیں ہیں اب یہ پوری مذہب بھری ہوگی ہے اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے جو با برکت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہم گنہگاروں کی نماز قبول کر لیتے ہیں یہ ہے برکت کا پور اسی لیے آج بار بار اپنے شیخ کا جملہ دوہراتا ہے کسرت پر نظر نہ ہو برکت پر اثر ہو کسرت سے فیصلے نہیں ہوتے برکت سے فیصلے ہوتے ہیں شیخ الحدیث نے کتاب الحج کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ حجہ دے کرام جب حج کو گئے ایک حاجی نے خواب دیکھا عرفات کے میدان میں دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں فرشتے معلوم؟ ارے معلوم؟ کل ملاقات ہوئی نہیں؟ آسا اللہ کل جو عیدیہ میں فرشتے ملاقات کر رہے نہیں آدھ فجر میں وہ لگا پریشان ہو گیا کہا ہمیں غلط ادمی کو دے دا لگی اللہ کو کیا بولنا کہ وہ لکھو فرشتے پریشان ہو گئے نعوذ باللہ آدھ فجر میں پریشان ہو گئے کلیہ مخفرت کا پروانہ آدھ فجر میں نہیں کلیہ مخفرت کا پروانہ زہر سے پہلے زہر میں نہیں اثر میں نہیں مغرب میں نہیں عشاء میں نہیں مرسیہ ہے مرسیہ مرسیہ مسجدیں نہیں جنازے اٹھنے کے بعد موتاؤں کا گھر بن گیا ہمارا مسجدیں نہیں جنازے اٹھنے کے بعد موتاؤں کے گھر بن گئے ہمارے گھر نہیں صدروں کے مسلمانوں نہیں صدروں کے اب تمہارے دل کو کیسے بدلے یہی میں نے تاقرات میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے اب ہم کو بدلنے کے لیے کوئی مولوی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کوئی شیخ کے اندر وہ طاقت نہیں ہے ہاں ہمارے شیوع کچھ افراد تو بدل سکتے ہیں ہمارے علماء کچھ افراد تو بدل سکتے ہیں مجلس میں بیٹھنے والے کچھ حضرات کو دعم بدل سکتے ہیں پوری ملت کو بدلنے کی طاقت اب نہ کسی پیر کے پاس ہے نہ کسی شیر کے پاس ہے نہ کسی امیر کے پاس ہے کسی اچھی تحریک کو تنظیم کے صدر کے پاس ہے اب پوری ملت کو بدلنے کی شاید طاقت صرف حضرت مہدی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے ان کے آنے سے پہلے جو حالات سے ہم کو گزرنا اور ہماری نسلوں کو گزرنا پڑے گا وہ سن کر تم بیٹھو گے تک نہیں عید کا جیسے آباد ہوئے مسجدیں اگر آباد ہو جاتی ہم دشمن سے ڈرتے یا دشمن ہم سے ڈرتا ارے بولو عید گاہ جیسے آباد ہوتے ہوئے ویسے اگر پانچ وقت کی نمازوں میں ارے پانچ وقت کی نمازوں میں میں نے تو کل بھی کل میں نے مغربی پڑھائی الحمدللہ ہمارے محلے کی مسجد میں عشابی پڑھائی یہ سوچ کر میں نے نمازوں کو مقتصر پڑھائی کہ چلو بھائی تھکے ہو رہے ہیں رخصت ہے آقا نے بھی یہی فرمایا ہے پہ پیچھے پڑھنے والوں کو سامنے رکھ کر نمازوں کو مناسب پڑھانے کا حکم شریعت میں ہے ایسا نہیں کہ میرے اندر دزوبہ ہے میں مغرب کی نماز میں سورا واقعہ پڑھتا ہے کرڑے ہو جاؤں سورا رحمان پڑھتا کرڑے ہو جاؤں یا عشاء کی نماز میں پہلی رکات میں سورة الملک پڑھوں دوسری رکات میں سورة المظمی پڑھوں یا پہلی رکات میں سورة المزمی پڑھوں دوسری رکعت میں سورہ مدسر پڑھوں میں نے خود کل پڑھانے کا مجھے ہمارے محلے کے مسجد میں شرف ہوا یہ سوچ کر میں نے بلکل ساتھی سیڈی اور بلکل مختصر نماز پڑھائی میری اپنی سنتوں کو میں نے اپنے مزاج اور مطابق پڑھایا لیکن امامت کو میں نے مختصر پڑھایا ایک دست پندرہ منٹ عید کے دن دوسرے فرائض کو وقت نہ دیئے تو پھر کامیاب کیسے ہوں گے کل نمازوں کا جنازہ اٹھانے والوں اللہ اکبر قبیرہ اللہ اکبر قریبیرہ کہ شرم تک نہیں آئی تم کو کل عید کا دن ہے اللہ کے خوشی کا دن ہے کل آپ نے زہر نہیں پڑی کل آپ نے اثر نہیں پڑی کل آپ نے مغرب نہیں پڑی کل آپ نے عشاء نہیں پڑی اور تو کبھی یہی حال ہے عید کی رات تو خامقہ پکانے میں مصروف مہنیاں چھڑانے میں مصروف پوری رات جاگے کل کے لوازمات کو بنائیں ارے عورتوں میری ماں اور بہنوں تمہاری اخل ہے یا کسی جانور کا گوبر ایک جن ملا الحمدللہ کتنے کام کر کے ہم رکھ کر وہ رات تھوڑی دیر سو بھی جاتے اور تھوڑی دیر اٹھ بھی جاتے عبادت بھی کر لیتے کل سارا دن ہشاش اور بشاش گزرتا کل ہمارے گھروں میں وہ ایرانیہ بول رہی تھی انہیرہ بول رہا تھا حال خالی بیڈروم آباد تھے مجھے معاف فرمائیں میں بالکل جگانے کے لیے ساپ ساپ آت کرتا ہوں اور شرم اور حیاء سے باہر نکل کر نہیں لا حول بلا قوت ایرانیہ باہر نکل کر لیتا ہے ایرانیہ باہر نکل کر لیتا ہے اور عید کی جو راتیں ہوتی ہیں خوشی اور مسرت اور محبت کی راتیں ہوتی ہیں ایک رات پہلے جو ہم نے جاک کر رات کو برباد کیا اور دن کو ہم نے برباد کیا ارے دسترخان تو دسترخان بس طرح بھی برباد ہوئی ہیں ایک درد ہے خادم الدینی والملہ درد ہے اس لیے ان باتوں کو نہ تمہارے باپ تم کو بتا سکتے ہیں سوائے ایسے آجیزوں کے ایسی کس نے منانے کے لیے کہا آپ کو کہ عید اور عید کی رات کے دستر بھی برباد ہو جائے اور عید اور عید کی رات کے بستر بھی برباد ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ عید ہی نہ مناؤ بریانی ہی نہ مناؤ بیگن کا کھتا نہ بناو شیر خرمہ نہ بناو جامن نہ بناو سادہ سیدھا بناو خوشکا ڈال مرگی تلو لیکن محبتوں کا تو حق ادا کرو پاگلو پاگلو ڈالاووں میں سوٹی ہیوی مگر مچوں کی طرح تمہارے دن برباد ہوئے اختیار ہے عبدالواحی صاحب کو رکھنا ہے تو رکھو یا سنسر کرنا ہے تو کرو لیکن مجھے کہنے تو دو عید کے دن سبر کر کپڑے پہن کر نہ بیوی سے شوہر کو فائدہ نہ شوہر سے بیوی کو فائدہ یہ بھی تھوڑی عید ہے اگر عید کا یہی ہمارا راز ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عید کے دن بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیتے عید کی رات کو بھی سہری کا حکم دے دیتے بات صحیح کہہ رہا ہوں مولانا میں درد ہے بات میں میں فکر ہے میری بات میں عید نہ مردوں کا ماحول سیدھا ہے نہ عورتوں کا ماحول سیدھا ہے اندے ہیں شریعت کے اندے ہو تم شریعت کے اندے ہو تم مقدس دنوں کے دسترخانوں کی بھی برکت ہے یاد رکھنا نوجوانوں یاد رکھنا مقدس دنوں کے دسترخانوں کی برکت بھی ہے مقدس راتوں کی بستر کی بھی برکت ہے ہاں کوئی ضرورت اصلیہ ہے اشارہ میرے سمجھیں نہیں سمجھتے ہیں تو پھر جمعہ کے بعد یہ لفظ کا ترجمہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں میں بتا دوں شریعت اصلیہ ضرورت اصلیہ ہے وہ الگ بات ہے لیکن ایسی نہ عیدوں میں نماز ہے نہ عیدوں میں ذکر ہے نہ عیدوں میں تسبیح ہے نہ عیدوں میں درود ہے نہ محبت ہے نہ ملاقات ہے نہ مہمانوں کا استقبال ہے نہ ان کے جانے کی خبر ہے نہ محبت کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایسی آج باسی قدبہ بڑے شان سے گزرے گا جس دن اللہ راضی ہے اس دن کوئی شان سے گزارتا نہیں آج شیطان خوش ہے ساتھ میں ہم بھی خوش ہیں آج شیطان جو چاہ رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں کل ہم وہ نہیں کیے جو اللہ چاہا آج ہم وہ کر رہے ہیں جو شیطان چاہ رہا ہے یہ ایک ہی دن میں شیطان کے ہو گئے تیس دن اللہ کے رہے کر فائدہ کیا اللہ مجھے معاف فرمائے اے میرے پروردگار عالم میں بندوں کو سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں اب ان لوگوں کے سامنے تو حقیقت یہ ہو گئی اللہ کی عبادت کا پور نہیں ہے شیطان کی شیطانیت کا پور ہے یہی تو نتیجہ نکل رہا ہے اب یہ کہو اللہ اکبر نہیں الشیطان اکبر کہو لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اللہ محفظنا من کل بلائی الدنیا وعذاب العاقرہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں لا اقراحہ کی دین دین میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے اگر زبردستی ہوتی اور اختیار میرے ہاتھ میں ہوتا کوڑے مار کر مسجدوں کو لے کر آتا مسجدیں عباد نہ کرے اللہ کے خوشی کے دن میں اللہ کی شریعت کی حفاظت نہ کرے یاد رکھو وہ پارٹی نہیں وہ پارٹی نہیں جس نے مسجد کو مندر سے بدلا وہ پارٹی نہیں جس نے طلاق جیسے مسلم مسئلے کو بدلا وہ پارٹی نہیں جس کے نشانے میں مسادد ہیں وہ پارٹی نہیں جس کے نشانے میں مدارس ہیں وہ پارٹی نہیں جس کے نشانے میں ملک کا مسلمان ہے وہ پارٹی نہیں جس کے نشانے میں ملک کا مسلمانوں کا ایمان ہے وہ پارٹی نہیں جن کے نشانوں میں ہمارا بچوں کا مستقبل ہے وہ نہیں مسجد کو آباد نہ کروگے اگر یہ پارٹی بھی آ جائے یہ سے کیا میں نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں کسی پارٹی کی تائیر نہیں کرتا یہ پارٹی بھی اگر آ جائے تب بھی ہمارا بھلا نہیں ہوگا تب بھی ہمارا بھلا نہیں ہوگا وہی حالات وہی بے ڈھنگیاں وہی نتیجے وہی پریشانیاں برابر کی برابر رہیں گے لا حول ولا قوت عنوان سے ہٹا نہیں میرے پیاروں نوجوانوں میں بودھوں کو کیا کہوں اگر بودھوں کو میں پوچھوں آپ فجر کو کیوں نہیں آئے آپ زہر کو کیوں نہیں آئے آپ اثر کو کیوں نہیں آئے وہ کوئی بودھا کہے گا کمر میں درد تھا حضرت کوئی بودھا کہے گا عید کی نماز ہم نے عیدگاہ میں پڑی دھوپ میں تھے کئی عیدگاہوں کے نمازیوں کی شکایتیں آئیں کیا حضرت یہ عیدگاہ والے کہاں جاتا حضرت خرم کا پیسہ منجے کئی گورے باپ پوچھ رہی لیکن حق تو یہ تھا عیدگاہ کے ذمہ داران موسم کو سامنے رکھ کر پورے عیدگاہ میں دو گھنٹے کا پن ڈال تو ڈالتے تاکہ سکون سے نماز پڑھنے کا احتمام و انتظام ہو جائے نہیں کوئی کام کرنے والا نہیں اگر اعلان ہی کر دیتا محبوب عیدگاہ میں مثال کے طرح پر موڑنا محبوب عیدگاہ میں پن ڈال نا ہے چار ساتھیاں کیا بھی تمہیں کہا دیں گے تمہیں کہا دیں گے تمہیں کہا دیں گے تمہیں کہا دیں گے دس پندرہ جمع ہو جاتی ایک نظام تو کچھ تو کچھ نہیں مامو کا نکٹہ مامو محبوب عیدگاہ میں پن ڈال میں جگہ ملنا کہتو نو بجے آؤں کہتو وہ دھوپ شادی جلدی ہوئی وہ دھوپ ہوتی رسمیں جلدی ہوتے دھوپ حضرت اگر دو رکعات کے بجائے ایک رکعات پڑھانے کا اختیار شریعت میں ہوتا تو پھر یہ عیدگاہوں کے ذمہ داران یا عید کی نماز کے ذمہ داران کہتے مولانا دھوپ ہوتے مولانا تھکٹی یای دگری جہنم کو جہاں معلوم ہوتا وہاں کی ڈگری کیا ہے دو رکعات کے لئے ٹھپٹی یہی دگری برداس نہیں کرے گا تو پھر خبر میں کیا یہی پٹکر کو مرتا گرمیوں کے موسم میں قبرستان سے گزرو ذرا اندر کی حالت کو سامنے رکھو اوپر پسینہ نہ آئے تو پوچھنا یہ تو گرمیوں کی بات کہا آئیں اللہ سملو سردیوں کے موسم میں بھی گزرو اندر کی حالت پر نظر ڈالو سردی کے موسم میں بھی باہر پسینہ نہ آئے تو پوچھنا نعوذ باللہ صحابہ دیوانے تھے نا خبرستان میں جاتے تو روتے تھے صحابہ دیوانے تھے نا نعوذ باللہ خبرستان جاتے تو اتنا روتے تھے داری تر ہو جاتے اور ہم نے ترقی کو نہیں ہوتی داری تنی رہی تو ترقہ ہوتی ہر میدان میں مسلمان اور مسلمان ذمہ داران پیچھے ہیں پیچھے ووٹ اگر دوسرا کوئی کاری کرم میدانوں میں اگر ہوتا کیا پنڈال کا انتظام ہوتا دوسری خوم والے اگر اپنا کوئی کاری کرم رکھتے کیا انتظامات ہوتے کتنے مالار ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ اگر دیا پانسو پانسو روپے کا پانی کے باٹلز لے کر چلے جاتے پتہ نہیں کہ مجھے ایک صاحب نے کہاں کے عیدگا کا منظر پیش کیا پتہ نہیں وہاں میں نے دیکھا کہ کوئی شربت باٹ رہا ہے کوئی پانی بڑھائی ہے اہلِ عرب کا مزاج ہے ہرے ہاریں بھی پانی باٹیں گے شربت باٹیں گے کاتھی بھی باٹیں گے کچھ بھی نہیں باٹیں تو اب ایک دو گھنٹے کھڑنا نہ ہوا وہ کہاں کی مجھے بھتر باوہ پورا نینے بھی جاتا آتا اس قسم کی عیدیں کوئی منائی آئے بوڑھوں کو اگر کہاں کہ تم مسجدوں کو کیوں آباز نہیں کریں بوڑھے بولیں گے عیدگا میں دھو بھوٹ تھی حضرت ہول دھڑکا آگا حضرت پڑیانی بل کو سمجھو نکو حضرت گھر میں پڑھ لیا حضرت ان کے طرف سے یہ جواب معقول ہے نو جوانو تمہیں نہیں پڑھے نہ تمنا بھی کمر کا درد ہے یہ جوانی میں گھڑگے کا درد ہے گھٹنے کا درد اگر یہ دردان تمہیں رکھے تو اپنے اوپر سے جوانی کا لیبل کانسل کرو یہ اگر تمنا دردان ہی تمہیں جوان نہیں جوان سے درد بھی کامتا ہے جوان سے درد بھی ڈرتا ہے تمہیں کیوں نہیں آئے اور میں پردہ نشری ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کل کیا تم نے زہر پڑی عید کی نماز اتنی نا زہر پڑی کل تم نے اچھر پڑا کل تم نے مغریب پڑا کل تم نے عشاء پڑی اللہ ایسی عید کوئی رنگ نہیں کوئی نور نہیں مجھے معاف فرمائے میں تو اپنے بچپن میں کبھی ایسے عید نہیں دیکھے نہیں دیکھے بچپن تو میں پرانا بڑا سمجھو لکھو تمہاری جوانی سے تو ہماری بڑا ہفہ بہتر ہے تمہاری جوانیوں سے تو تمہاری کا تو تمہیں نہیں تمہیں بھی ہماری سفیت تھے ایک پتچیس سال بیس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے بھی عیدوں کی یہ بیرہو نقی نہیں تھی شیوازی نگر شریف دیکھو کیا حال ہے روڈ میں لیڑے تو بھی پوچھا نہیں کن بھی عیدہ معلوم ہو رہا ہے کہ شیوازی نگر میں لاکھ ڈونہ ہوئے آئے ہیں افسوس افسوس میرے دوستو جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات نہیں بدلیں گے میں کوئی گزری ہوئی باتوں کو بھولا نہیں بھولا نہیں میرے پیارو بھولا نہیں ٹپسی پیشاپ بادشاہ کا واقعہ پھر کل کی عید کا منظر یہ تمام باتیں میرے ذہن میں ہیں اور آپ جمعہ ہیں نہیں ارے جمعہ ہیں نہیں خدبہ بھی خدبہ تھا باسی خدبہ بھی خدبہ ہے بولو سباناللہ بولو خدبہ بھی خدبہ آج باسی خدبہ بھی کل تو واجبی خدبہ تھا آج فرض خدبہ ہے کل کی عبادت واجب تھی آج کی عبادت کل اثر کے بعد کوئی حکم نہیں تھا آج اثر کے بعد بھی حکم ہے درود شریک پڑھنا ماشاء اللہ تلدی چھوڑو حضرت جو روو پھن پھن ملکو ہے ابابابابا جو روو پھن پھن ملکو ہے کہی کو رہے گارہ بجے تھوڑ دا لو بولی منجھا جا کو یہ بولی آج جمعہ گئے مزمین صاحب کے مسجد کو جاکا جا توں مولی امی تو انہیں بولی مزمین صاحب کے مسجد کو گئے تو باسی خدبہ بھی چل جاتا چل جانے اس میں مشورہ دی گئے تھے ہمارے ساس کے گھر کی مسجد میں نماز پڑھ لیوں اب یہاں سے جاتے ہی تین ساڑے تین ہو جائیں گے پھر ساس کے گھر کو پہنچے تک اثر ہو جائے گی پھر وہ لوازی مد جو ہی نہ آئی جو ہی آکو ہی سے کل کے باسی آئی تما کو بھی تازے بنا کر رکھنا وہ کھائے تک مغرب آ جاتی دروت ان کے فریشتے پڑھنا سو ان کے کاندھے میں بیٹھے ہیں نہیں کرامن کاتبین یہ کاندھے میں جو بیٹھے ہیں انہیں فریشتے ہیں انہوں دروت پڑھنا سو پڑھو نا آج دراصل آج بھی ایک ہیسیت سعید ہی کا دن ہے کل اگر کسی عذر سعید کی نماز نہ پڑھتے تو آج پڑھنے کا حکم تھا کے نہیں تھا آج مگر اثر کے بعد اسی مرتبہ سو مرتبہ درور شریف پڑھو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تفہ عید کے نام میرے محمد کے نام میں تو میں تو اللہ کے عطا پر بھروسہ کر کے میرے نبی کی نسبت پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں عام مہینوں کے یا عام دنوں کے جمعہ میں اثر کے بعد اسی مرتبہ درور پڑھیں گے اسی سال کے گناہ معاف ہوں گے چونکہ ان دنوں کی نسبت اللہ کی خوشی و بشارت سے ہے آج اثر کے بعد درود پڑھیں گے یہ میں اپنی طرف سے محبت پیش کر رہا ہوں اللہ آٹھ سو سال کے گناہ معاف کریں گے گزارو اید اچھی گزارو اچھی گزارو ایسی سمیت کون کرو شاید تمہیں سمجھے بھی نہیں رہنگے سوچے بھی نہیں رہنگے آج ہم نے اتنا پاڑر لگیں گا آج مسجدیں عمر پاروخ میں ہمارا اتنا میک اپ ہوں گا بھول کر دشمن نہیں تمہارا دوست کو اور اید کو ملنے آتے ہیں سبھی ادمیاں کب ملوں وہ الگ ریپیر کر کر چھو وہ اس گروہ بھی ڈیل آیا ڈیل آیا زہر کے بعد تین بجے چار بجے آنا نہیں تو اثر کے بعد آنا نہیں تو مغریب کے بعد ساڑے دس بجے چمڑی کی چھوڑی کیا تو ساڑے دس گارہ بجے اید ملنے آلی انہیں پوری دین ختم کردال کو تب اسے ماما یاد آرہی چچا یاد آرہی تایا یاد آرہی امہ یاد آرہی پوری نیم گزار ساڑے گارہ آکو حضرت یاد آرہی آجاکو آجاکو ہمیں سونے کی تیاری کر رہے اتا جلدی سو جارہی ہے سو آریے اس کے میں بولا تو تمہیں جھوٹ سمجھیں گے آپ کو کتے بجے فون آرہا ہے دیکھو کتنے بجے فون آرہا ہے برابر بارہ بجے فون آرہا ہے میں کبھی بھی سلٹ نہیں کرتا بستہ بیدار رہا اٹھا لے تو نہیں کر تو نہیں اٹھا یہ میری اتنی سب کا مسئلہ پیش کر رہا ہوں بارہ بجے فون آرہا تھا تو میں اٹھا کر رہا السلام علیکم حضرت عید مبارک حضرت بارہ بجے عید مبارک یہ مبارک نہیں ہے یہ نحوست یہ یہ مصیبت یہ کیا بھئی تمہیں اب یاد آیا کیا مہین سوگا تھا حضرت تو سوگا تھا بھا میرے سونے کے وقت میں منجھے تکلیف کئی کو دے رہا ہے یہ مزاق نہیں تربیت ہے تربیت مہمان بن کر جانے کے اوقات بھی فقہہ نے لکھا ہے شریعت ہے شریعت ہے شریعت ہمارا بنایا ہوا نظام نہیں اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے فقہہ نے لکھا ہے این کھانے کے وقت میں کسی شہر میں گاؤں میں کھانے کا جو وقت تیہ ہے اس وقت سے پہلے جانے کی اطلاع دینا اکرام میں کل انشاءاللہ تعالی زہر کے بعد آروں بول کر جانا بولے بغیر اگر میں برابر زہر کے بعد گیا تو فقہہ فرماتے ہیں ساتھ میں میں میرا کھانا بھی لے کر جانا سڈن چار پنجنے چلے گے کیا کریں گا بیچارہ انہیں کیا کریں گا باہر روڑوں میں دکانوں میں مارنا ہی غنڈا گردی نہیں ہے اس محبت کے نام پر تکلیف دینا بھی غنڈا گردی ہے سڈن جا کر اترے انہوں اپنے گھر میں ہی دال چپنی بنایا ہوں گے اب میں باہر کا مہمان آیا ہوں اچانک انہوں کتنا پریشان ہوں گے ان کی بیوی کتنا پریشان ہوگی اور ہمارے اتنے افراد کا سڈن انتظام کیا ہوگا سہولت ہے کی نہیں ہے ان کے گھر میں طبیعت کس کی کیسی ہے یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھیں گے شریعت کا کیا بہترین پیغام نظر آتا ہے کیل ملنے کے لئے رات کے دس بجے جا رہی ہیں گیارہ بجے جا رہی ہیں سب بھی کھانا گینا کھالے گیلے کو سب برتنا برتنا کی جگہ تربیت پیارے اسلاح پیارے سب سونے کی تیاری کر لکھو ہی ٹک 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 کون کھول ماہ کھول رہے اب کھولنے کے وقت سو کے سوئتا زدی اب انہوں مو ملازے کو کیا بولتے حضور کے گھر صحابہ بے وقت چلے جاتے یا جا کر بیکار کا بیٹھتے اللہ تعالیٰ صحابہ کو ڈانٹا ہے بائیس وپارے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ڈانٹا ہے حضور سے ملنے گئے اجازت لے کر مل لیے بات کر لیے جانے کی تکر کرو کیونکہ تمہارا نبی اس کے بھی کچھ ذاتی ضروریات ہیں اور وہ تمہارا دل توڑے گا نہیں جاؤ بول کر بولے گا نہیں وہ تمہیں بٹھا کر رکھے گا یاد رکھنا تم تمہارے نبی کے دل کو نہیں جانتے لیکن ہم ہمارے نبی کے دل کو جانتے ہیں تمہارے زیادہ دیر تک بیٹھنے سے میرے نبی کا دل ٹوٹے گا ہم تمہارے عامال غرط کر دیں گے اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا علم اگر قتم ہوتا ہے تو عامال برباد ہو جاتی ہے علم اگر برباد ختم ہوتا ہے تو عامال برباد ہوتے گئے کیا سلام علیکم علیکم السلام خیرد شہر گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے وہ گھر والے کھا لیے بول کر اگر معلوم ہو گیا تو تب دھوڑ بولو کھا لیے اب بھی کھا لیے گھر والے بولتی ہیں تمہیں کھا لیے تمہارے ہاتھ کھانے بول کر آج سو یہ تکلیف نہیں تو اور کیا ہے تمہیں تو ہمارے بھائیاں مانا تکتے ہیں یہ نبی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے سگے بھائیوں کا حق ساکھ کیا ہے محبوب کے گھر میں کھا لیے بول کر جانے کے بعد مجھے معلوم ہوا تو تب مجھے جھوڑ بولنا انہوں بھی پوچھتے تمہیں کھا لیے کھا لے کوئی جائس ہو یہ تقلیف یہ عدب عزت انسانیت بولتے ہیں علامات خیامت میں میں نے کہا تھا نا انسان رہیں گے انسانیت نہیں رہیں گے ایسے کام کرنے والوں کے لیے نبی کا اشارہ آئے ایسے کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے سو نبی کا اشارہ آئے کسی کو تکلیف مت دو کسی کو مس ستا ہو محلے کے ذمہ داران پورے شہر کے محلے کے ذمہ داران سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کا کرم اور احسان ہے مجھے یاد آگئی ہے غیر مسلم نے مسلمان محلے کے اندر رہ کر میرے سامنے ایک شکایت کیا ہے کہ ہمارے گلی میں دو چار نوجوان ہیں اب بھی میں سنیا ہو آواز وہ ملت کی وہ سیلنس سرکہ کی بڑا کردہ لے تو ممڑی زیادہ ہو جاتی ہے جاتا تو نہیں جلدی نوجوانہ تمہیں بہت سدرنا بات میں تمہیں اسلام کی طاقت ہو تمہیں اسلام کی طاقت ہو اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا صرف ہوتوں کو ہی لانے سے نہیں کچھ ہوگا زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو پورے اشار نہیں پڑھوں گا یہ سنو خود کو پہچانو تو خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو مصطفیٰ والے ہو مومن ہو خدا والے ہو ہمارے ہر عمل میں اسلام نظر آئے ہمارے ہر طریقے میں اسلام نظر آئے عید گزارو تو بھی عز سے گزارو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو ایک غیر مسلم ڈیریک مجھ سے ڈیریک کہہ رہا ہے گروہ جی ہم جہاں رہتے ہیں وہاں تمہارے لوگ زیادہ رہتے ہیں میں نے ان کو کہا تم بھی تو ہمارے ہو پیغامِ محبت ہے یہ تم بھی تو ہمارے ہو ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے اس نے کہا کچھ لوگ یہاں گاڑی تو چلاتے ہیں اتنے زور سے چلاتے ہیں اتنے زور سے چلاتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کی آواز سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے مسلمان کون ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کا تکلیف نہ پہنچے اس کو آقا فرماتے ہیں مسلمان ہیں ہمیں گاڑیوں سے بھی تکلیف پہنچتے ہیں عمل کریں ان تمام باتوں پر بات یہی ہے دھوری ختم کرتا ہوں برکت کسے بولتے ہیں کچھ لوگوں کے پیشاب کا واقعہ وغیہ اور دوسری باتیں میں انشاءاللہ ارز کروں گا برکت کسے کہتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے اللہ تمام کے آمال کو قبول کرتے ہیں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ حج کے موقع پر ایک حاجی نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا فرشتے آپس میں بات کر رہے تھے ایک فرشتے نے پوچھا دوسرے فرشتے سے کہ بھائی اس سال کتنے لوگ حج کرے تو دوسرا کہتا ہے کہ چھے لاکھ اس زمانے کی کپاسٹی چھے لاکھ تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے کتنوں کا حد قبول ہوا تو کہتے ہیں کہ صرف چھے کا چھے لاکھ میں چھے کا مطلب کیا ہوا حساب دالو پانچ لاکھ نووت پر نو ہزار نو سو نووت پر چار لوگوں کا حد قبول نہیں ہوا خواب دیکھتے ہی کیا حالت ہوئی رنگی در کر اٹھ گئے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ میرا نام یہ چھے میں ہے یا بقیہ میں ہے اللہ تو معاف نہیں کرے تو کون کریں گا اللہ تو قبول نہیں کرے تو کون کریں گا اللہ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تڑپا رہے ہیں کیا 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 کھردالے روتے روتے پھر دعا نین لگی نین لگی نہیں اللہ لگایا نین لگی نہیں اللہ لگایا اب پھر وہی دو پریشتروں کو بات کرتے ہوئے سن رہے ہیں انہوں بیت میں جاکہ ڈسٹ اپ نہیں کرے یہ بھی نہیں پوچھے وہ پانچ لاکھ نووت پر نو ہزار نو سو نووت پر چار میں میرا نام ہے کی یا چھے میں میرا نام ہے یہ نہیں پوچھے قالی دیکھ لے کچھ ہی اب وہ دو فریشتے پھر بات کر رہے ہیں بھائی اس سال کتے لوگاں حج کرے چھے لاکھ کتوں کا حج قبول ہوا تو دوسرا کہتا ہے ہوا تو تھا چھے کا لیکن چھے کی برکت سے بقیہ کا بھی قبول ہو گیا ہوا تو تھا چھے کا لیکن چھے کی برکت سے بقیہ کا بھی قبول ہو گیا اس کی برکت سے کسی عبادتیں قبول ہوتی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے مقیہ تمام باتوں کو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرش کروں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفی خطا فرمائے آقیر میں جاتے ہوئے ہماری مزید کے ضروریات کے لیے زیادہ سے